جب آپ کا چکن مٹن اور سبزی سے جی بھر گیا ہو تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا بہت جلدی اور بہت آسانی سے بن جانے والی یہ ریسپی کھانے میں یقین جانے اتنی ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں فرحانہ گھر کا ذائقویت فرحانہ میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں انڈے کا دو پیازہ اس کے لئے ہم نے چھ انڈے لے لی ہیں دو میڈیم سائز کے ٹاماتر لے لی ہیں ایک ٹی سپون بھر کر لال میش کا پاورڈر ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجئے ایک ٹی سپون بھر کر زیرہ پاورڈر آدھا ٹی سپون کالی میش ون فور ٹی سپون گرم مسالہ اور آدھا ٹی سپون ہلدی اور میں نے چاہ سے پانچ بڑی سائز کی پیاز کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اب ہم پین کو رکھ دیں گے درم ہونے کے لیے اس میں ڈال دیا ہے 3-4 ٹی سپون تیل آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ڈال دی میں نے سلائس کی ہوئی پیاز کو اور پیاز کو ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور یہ تھوڑی سی سوفٹ نہ ہو جائے ہمیں اسے براؤن نہیں کرنا ہے بس اس کا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے کہ یہ پینک ہو جائے اور سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں پیاز ہماری سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے 2 ٹی سپون بھر کر ادھرک لہسن کا پیسٹ اور اب ہم اسے 4-5 منٹ تک اور بھونیں گے میڈیم فلم پہ تاکہ ادھرک لہسن کا کچھاپن ختم ہو جائے ہمیں پیاز کو بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے تو دیکھیں پیاز کو بھونتے ہوئے 4-5 منٹ ہو چکے ہیں لگ بھل اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جتنے پسے ہوئے مسالے ہیں تو سارے مسالے ہم ایک ساتھ اس میں ڈال دیں گے اور مسالوں کو کم سے کم 3-4 منٹ تک ہم فرائی کریں گے میں نے تیل بہت کم ڈالا ہے میں کم ہی استعمال کرتی ہوں اگر آپ کو اہز چلیئے تو آپ اس میں اہز ڈال سکتے ہیں ویسے انڈے میں بہت زیادہ تیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو 3-4 منٹ ہو گئے پھونتے ہوئے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماٹر ٹاماٹر کو ایسے ہی رفلی میں نے کٹ لیا ہے بہت زیادہ اس کو بارک چاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم اچھی طرح سے ٹاماٹر کو مکس کریں گے اس کے بعد لکھ لگا کر رکھ دیں گے اسے کو کھونے کے لیے ٹاماٹر اپنا پانی چھوڑے گا اسی میں یہ سوفٹ ہوتا رہے گا اور مسالے بھی بھونتے رہیں گے لیکن آپ بیچ بیچ میں چیک ضرور کر لیں اور چلا دیں کی تاکہ مسالے چپکنے نہ پائیں آپس میں تو مسالے کو تھوڑی دے تک ہم اور کور کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جب تک یہ گھل جائے تو دوسری طرف ہم انڈے کو تھوڑ لیتے ہیں انڈے کو ہمیں تھوڑ لینا ہے اور اس میں کچھ بھی ہمیں شامل نہیں کرنا ہے ساری چیزیں ہم نے مسالے میں ڈال دیئیں بس آپ اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیجئے جتنی اچھی طرح سے آپ کا انڈا بیٹ ہوگا اتنا اچھا یہ فلفی بن کا تیار ہوگا تو انڈا بیٹ ہو گیا ہے دیکھیں ادھر مسالہ بھی ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں اوپا سے پور کر دیں گے سارے انڈے کو تو آپ اس پیٹ پلا سے اچھی طرح سے ساف کر لیں کیونکہ انڈا بہت زیادہ چپکا رہتا ہے جس بھی بطر میں آپ اسے توڑتے ہیں اب ہلکے ہاتھوں سے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت زیادہ ہمیں انڈے کو توڑنا نہیں ہے بس تھوڑا سا ہلا دینا ہے اس طرح سے تاکہ یہ نیچے چپکنے نہ لگے اور فلیم کو ہمیں کر دینا ہے سلو پانچ وقت تک ہم اسے سلو ہٹ پہ یہ بنائیں گے اب ہم لٹ کو کور کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو دیکھیں ایک بار پھر اسے ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس طرح سے انڈے کو پھر آپ ایک بار مکس کر دیں لیکن اسے بہت باریک توڑ کر نہ کریں ہلکے ہاتھوں سے چلائیں تاکہ اس کے بڑے بڑے ٹکڑے رہیں بہت باریک ہو جائے گا تو پھر یہ اچھا نہیں لگے گا دیکھنے میں تو اس طرح سے اس کے بڑے بڑے ٹکڑے رہتے ہیں تو یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی تو دیکھیں ایک ہمارا تیار ہے اب تھوڑی سی دیر کے لیے ہم فلیم کو کر دیں گے میڈیم اور اسے اچھی طرح سے چلا کر مکس کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہرادنیا اور ڈال کر مکس کر دیں گے تو ہمارا انڈے کا دو پیازہ بن کر تیار ہے بہت زیادہ ٹیسٹی یقین جانے آپ ٹرائز ضرور کریے گا اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا لیسے پی پسند آئے تو لائف شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ملتے ہیں ایک نئی سی اور اچھی سی ریسپے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ